بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, today our topic is Basic Operation on Complex Number Basic Algebraic Operation on Complex Number Complex Number کی جو آپ کے پاس Basic Operations ہے اس کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ کس طرح ہم اس کی ایڈیشن سبٹریکشن، ملٹیپلیکشن اور ڈیویشن کو کرتے ہیں اور کس طرح کے پاس کی دو کمپلیکش نمبر کو ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں، سبٹریک کیسے کرتے ہیں ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ڈیوائیڈ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو آپ کے پاس فرس پرپٹی ہے، ایڈیشن کی اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں اور اگزمپل ہم دو کمپلیکش نمبر لے لیتے ہیں لیٹ زیڈ ون آپ پاس ہے ون پلس ٹو آیوٹا اور زیڈ ون کے پاس ہے تری پلس فور آیوٹا ہم نے ایک دو کمپلیکش نمبر لے رہی ہیں اب ان دونوں کمپلیکش نمبر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو ہاو ٹو ایڈ دیس ٹو کمپلیکش نمبر تو زیڈ ون پلس زیڈ ٹو زیڈ ون کی جو ویلو ہے وہ کے پاس ون پلس ٹو آیوٹا ہے زیڈ ٹو کی جو ویلو کے پاس ہے تری پلس فور آیوٹا ہے اب ہم آگے اس کو کس طرح اسیملیفائی کریں گے ریل کو ریل کے ساتھ آپ مطبع ری آرینج کر لے اور ایمیجنی کو ایمیجنی کے ساتھ لکھ لیں تو ون اور تری آپ کے پاس ریل پارٹس ہے سو ون پلس تری پلس آپ ایمیجنی جو پارٹس ہے ان کو کمبائن لی لکھ لیں ٹو آیوٹا پلس فور آیوٹا اس طرح سب سے پہل آپ نے ہی کرنا ہے کہ ان کو ری آرینج کرنا ہے ایرئیل کو ریل کے ساتھ لکھنا ہے اور ایمیجنی کو ایمیجنی کے ساتھ لکھنا ہے سو اب کے پاس ون پلس تری سے فور آ جاتا ہے ٹو آیوٹا پلس سکس آیوٹا سو اس طرح کے پاس جو دو کمپلیکس نمبر کی ایڈیشن ہے اس کو اس طرح آپ کر لیں گے ری آرینج کرنے کے بعد اس کو آپ سمپلی ایٹ کر دیں اس کو آپ اڈرٹ پیر فارم میں لکھنا چاہتے ہو تو فور کاما سکس اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس کمپلیکس نمبر کی ایڈیشن ہے اب آپ کے پاس آگے جو بڑھتے ہیں تو سبٹریکشن پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی سبٹریکشن ہم کیسے کریں گے انہی دو نمبر کو لے لیتے ہیں اور اس کی سبٹریکشن کرتے ہیں سیکنڈ پر آپ کے پاس جو اپریشن ہے وہ کے پاس سبٹریکشن کسی بھی دو کمپلیکس نمبر کو آپ سبٹریکشن کیسے کرتے ہیں فار ایگزامل ہم زیڈ ون مائنس زیڈ ٹو یہ اپریشن کرتے ہیں تو سب سے پہلے زیڈ ون کی ویڈیو لکھ لیں ون پلس ٹو آئیوٹا پھر مائنس پھر کاما لگا کے تری پلس فور آئیوٹا یاد رکھیں ایڈیشن سبٹریکشن میں ایک چیز کا ضرور اپنے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ دو کمپلیکس نمبر کو سبٹریک کر رہے ہو تو جب بھی سیکنڈ الیمنٹ آپ لکھیں سیکنڈ جو نمبر آپ لکھیں تو ضرور آپ مسئلی اس پر بریکٹس لگائیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طرح نہیں لکھنا وہ آپ کے پاس جو آنسر ہوگا وہ غلط آئے گا مائنس تری پلس فور یہ جو آپ کے پاس غلط اس وجہ سے ہوگا کہ آپ کے پاس جو مائنس ہے وہ انلی آپ کے پاس ریل پارٹ کے ساتھ آپ نے لگائے بلکہ امیجنی پارٹ کے ساتھ ہی منٹیپلائی نہیں ہوا ہے سو اسی وجہ سے اس غلطی کو کرنے سے پہلے آپ کیا کریں بریکٹس ضرور یوز کریں جب آپ بریکٹس یوز کروگے تو یہ غلطی آپ سے نہیں ہوگی ٹھیک ہے سو آپ آگے کس طرح سٹیپ کریں گے ون پلس ٹو آئیوٹا مائنس منٹیپلائی کر دیں مائنس تری مائنس فور آئیوٹا اور پھر مزید اس کو سمبلیفائی کر لیں جس طرح آپ نے ایڈیشن میں کیا ہے کہ ری ارینج کر لیں ون یہ آپ کے پاس ریل پارٹ ہے اور مائنس تری بھی ریل پارٹ ہے ون مائنس تری اس کو لکھ لیا ٹھیک ہے پھر پلس ٹو آئیوٹا اور مائنس فور آئیوٹا اب ان کی ریزرٹس لے کے لئے ون مائنس تری سے آپ کے پاس مائنس ٹو آتا ہے آپ کے پاس ٹو آئیوٹا مائنس فور آئیوٹا سے مائنس two iota آپ کے پاس آ جائے گا سو یہ آپ کے پاس سبٹیکشن کا آپ کے پاس property تھی تو اسی طرح آپ complex number کی سبٹیکشن ہیں وہ آپ اس طرح کروگے added pair form میں آپ نے لکھ رہے ہیں تو minus two comma minus two اس طرح آپ اس کو لکھ لگے یاد رکھے کہ اگر آپ کے پاس کیا ہے added pair form میں گئون ہے دو نمبر for example he is at one or two added pair form میں گئون ہو اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سبٹیکشن کریں تو کوشش کریں کہ آپ پہلے اس کو کیا کرلیں complex form میں جو complex notation آپ کے پاس ہے اس میں convert کر لیں اور پھر اس کی سبٹیکشن کریں تو آپ اس میں جو غلطی کے chances ہوتے ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں next job recuperation آپ کے پاس ہے multiplication کسی بھی دو complex number کو multiply کہ ہم کیسے کرتے ہیں so ہم اس دو complex number جو آپ کے پاس ہے z1 اور z2 کی ویلوز ہیں ان کو multiply کرتے ہیں so z1 آپ کے پاس ہے z1 into z2 پہلے ان دونوں کو multiplication پاہم میں لکھ لیں z1 into z2 dot جو آپ کے پاس یہاں نظر آ رہے ہیں یہ ہم multiplication کے لئے use کر رہے ہیں یہ ادھر کے multiplication کے لئے ہم اس کو اس طرح فار ایکسامل کسی دو نمبر کو z1 کو اپنے multiply کرنے ہیں into z2 تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں z1 into z2 اس طرح بھی لکھا جاتا ہے add z1 into z2 اس طرح بھی لکھا جاتا ہے تو ان تینوں نوٹیشنز ہیں یہ تنہی use کیا جاتا ہے کسی بھی دو complex دو اگر real number ہو یا complex number ہو سو یہ جو آپ کے پاس تین نوٹیشنز ہیں یہ تینوں کے پاس multiplication کے سائن کو مطلب شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ دو نمبر کے پاس multiply ہو رہے ہیں سو یہاں z1 into z2 ہم multiply کر رہے ہیں سب سے پہلے z1 کی value لکھ لیں 3 plus 4 iota اور پھر z2 کی value لکھ لیں 1 plus 2 iota یہ دو complex number ہم نے لکھ لیا ہے اور ہم ان کو multiply کرنے جا رہے ہیں یاد رکھیں سے پہلے ہم نے addition and subtraction کیے تھے وہاں آپ کے پاس جب ہم multiply sorry جب ہم add کرتے تھے یا subtract کرتے تھے تو real کو real کے ساتھ اور imaginary کے ساتھ add یا subtract کرتے تھے لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے یہاں جب multiply کریں گے سو جو اس کا real part ہوگا first number کا وہ multiply ہو جائے گا آپ کے پاس آگے دونوں parts کے ساتھ جو next number ہو کے پاس ہے اس کی real part کے ساتھ بھی اور imaginary part کے ساتھ یعنی whole complex number کے ساتھ multiply ہو جائے گا اسی طرح اس کا جو imaginary part ہوگا وہاں آپ کے پاس دونوں اس کی real part اور imaginary part کے ساتھ multiply ہو جائے گا یعنی 3 کو بھی ہم نے آگے نمبر کے دونوں real اور imaginary part کے ساتھ multiply کیے اور جس کے imaginary part ہے وہاں آپ کے دونوں real ہیں اور imaginary part کے ساتھ multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ multiply کر لیں 3 کو multiply کریں 3 1 0 3 3 2 0 6 آپ کے پاس آ جائے گا iota اور پھر اس طرح 4 iota اور پلس 6 iota square آ جائے گا یعنی جب 4 2 کے ساتھ multiply ہوگا تو آپ کے پاس 8 آ جائے گا 4 2 0 8 اور iota into iota سے آپ کے پاس کیا جائے گا iota square آپ کے پاس آ جائے گا یاد رکھ کہ آپ کے پاس iota square کی جو ویلو ہے آپ کے پاس کیا ہے minus 1 اب اس کو simplify کریں مزید 3 اپنی جگہ آ جائے گا آپ کے پاس 6 iota اور 4 iota سے آپ کے پاس کیا جائے گا 10 iota آ جائے گا plus 8 اور iota square آپ کے پاس اس کو replace کر لیں minus 1 سے 3 plus 10 iota اور minus 8 آ جائے گا وہ آپ minus 8 اور plus 3 سے آپ کے پاس minus 5 آ جائے گا اور plus 10 iota آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ نہیں آپ کے پاس دو complex number کو آپ نے multiply کرنا ہے so real part کو بھی دونوں numbers کے ساتھ یعنی real اور imaginary parts کے ساتھ multiply کرنا ہے اور imaginary parts کو بھی آپ نے real اور imaginary دونوں parts کے ساتھ multiply کرنا ہے اس طرح اس کی simplification وقت کر لیں اور اس طرح آپ کے پاس at the end آپ کے پاس answer آ جاتا ہے audit fair form میں لکھنا ہے تو minus 5 کاما 10 آپ کے پاس یعنی اس دو complex number کی multiplication کا answer ہے next آپ کے پاس جو property ہے algebraic operations آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس دو complex number کو ہم divide کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی important آپ کے پاس ہے کیونکہ اکثر آپ کے پاس جو students ہوتے ہیں اکثر انہی میں سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے کیا ان کو division کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ question اس طرح میں لکھ لیتے ہیں z1 divided by z2 اگر آپ find کرنا چاہ رہے ہو آپ کے پاس آ جائے گا 3 plus 4 iota divided by 1 plus 2 iota اکثر آپ کے پاس question بھی اسی form میں given ہوتے ہیں 3 plus 4 iota یعنی اس form میں given ہوتے ہیں 3 plus 4 iota divided by 1 plus 2 iota اور آپ سے question یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو convert کر لیں اس form میں a plus b iota form a plus b iota form جو نمبر ہوگا وہاں سے پتہ چلے گا اس کا real part a اور imaginary part b تو آپ کے پاس اکثر division form میں دو complex number given ہوتے ہیں اور آپ سے اس form کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ جو آپ کے پاس مطلب type ہے یعنی اس form کو لانی کے لیے یہ جو procedure ہم use کر رہے ہیں division میں same to same آپ نے یہاں division میں بھی use کرنا ہے آپ دیکھیں آپ کے پاس z1 divided by z2 z1 divided by z2 آپ جب لکھ لیتے ہو تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا simplify کرنا ہوگا یعنی اس form کو آپ نے اس سے مطلب لانا ہوگا کہ a plus b iota form یہاں سے آج ہے تو اس کو لانی کے لیے ہم کیا کریں گے جو division میں complex number آپ کو نظر آرہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا مطلب اس کو ختم کرنا ہوگا کسی طرح سے یہ آپ کے پاس iota جو اس میں نظر آرہے یہ کسی طرح سے ختم ہو جائے اس کا طریقہ ہی ہے کیا کے پاس جو division کا number ہے division میں جو آپ کے پاس complex number آرہے اس کا conjugate multiply and divide کر دیں اس کا conjugate آرہے 1-2 iota divide multiply بھی کر لیں اور divide بھی کر لیں division کا complex number ہوتا ہے اس کا conjugate multiply divide کر دیں conjugate پہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں ایک لیکشن میں اس میں دوبارہ بھی سن لیں a plus b iota کے پاس complex imaginary part کا جو sign ہے یعنی اگر آپ نے double conjugate لینے یعنی again آپ نے اس کا conjugate لینے تو imaginary part ہے اس کا sign آپ نے change کرنا گا تو a plus b iota سے واپس آ جائے گا مطلب double conjugate آپ لوگے ایک بار conjugate لوگے تو imaginary part کا sign change ہو جائے گا next دوبارہ لوگے تو وہ sign دوبار replace ہو جائے جو پہلے again جس form میں ہو گا وہ form آپ کے میں ہمیشہ a square minus b square کا formula مثل بنے گا یہاں آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس complex number ہے اگر only imaginary number ہے پھر تو فرمولا نہیں بنے گا لیکن اگر آپ کے پاس complex form میں ہے تو ضرور آپ کے پاس number بنے گا so one square minus two iota all square یہ آپ کے پاس آجائے گا یعنی a plus b اور a minus b so a square minus b square so again اس کو simplify کر لے 3 into 1 3 minus 6 iota پھر plus 4 iota اور پھر اس کے ساتھ minus 8 iota square آجائے ڈیوائر بائی 1 کا سکوئر 1 آجائے گا یہاں minus 4 iota square آجائے مزید simplification کر دے 3 اور ان دونوں سے آگے پاس آئے گا 4 minus 6 iota اور plus 4 iota سے minus 2 iota آجائے گا یہاں سے iota square minus 1 کی equal ہے so یہ سائن آکھے پاس کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا plus 8 ہو جائے گا divided by 1 اور یہ iota square minus 1 کی سو سے یہ کیا بن جائے گا plus 4 آکھے پاس آجائے گا 8 plus 3 سے 11 آجائے گا 11 minus 2 iota divided by 1 plus 4 سے آجائے آجائے گا اگر آپ نے اس کو a plus b آجائے فارم میں لکھنا ہے 11 by 5 minus 2 by 5 iota یہ آپ اور یہ امیجنری پار ہے سو اس طرح آپ کے پاس جو division دو complex number کی ہوتی ہے اس میں بسی کی point important ہے جب دو complex number کو division form میں لکھ لیتے ہیں سو آپ کے پاس division والا complex number ہوتا ہے اس کا اپنی conjugate multiply and divide کرنا ہوگا ٹھیک اپر simplification اور نیچے a سکوئر منس b سکوئر کا formula پھر simplify کرنے کے بعد at the end جو result آتا ہے آپ پاس a plus b iota form میں مس لیا آئے گا جہاں آپ ازی لی بتا سکھ ہوگئے کہ جو real part ہے وہ کیا اور imaginary part اس کا کیا ہے ٹھیک اس سے آپ کے پاس جو algebraic of complex number تے انہی problem آپ کے پاس ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کر لیں ویڈیو اچھے لگئے تو like and share ضرور کر یں